السلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے اس شخص کے بارے میں جنہوں نے انسانیت کی فلاہ اور خدمت کے لیے اپنی سارے زندگی وفق کر دی آپ دنیا کے امیر ترین گریب شخص تھے آپ سن انیس سو اٹھائیس کو انڈیا میں پیدا ہوئے آپ نے پاکستان میں ایک فلاہی ادارہ ایدی سنٹر کے نام قائم کیا ایدی سنٹر کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں آپ کی وفات کے بعد ان کی بیوی ملکیس بیوی ادارہ کی سربراہ ہیں آپ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا آپ شروع سے ہی فلاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے سن انیس سو سنتالیس ہجرت کے بعد کراچی میں آباد ہوئے آپ نے چھوٹی سی ڈسپینسری سے فلاہی کام کا آغاز کیا اس کام میں کراچی کی عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مخیر حضرات نے مال امداد کی آپ نے وبا اور سیلاب زلزلہ اور حادثات کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ کے ادارے کے پاس چھ سو سے زائد ایمبولنسز ہیں جو پورے پاکستان میں ایم ایجنسی خدمات انجام دے رہی ہیں آپ نے ہسپتال پاگل خانہ یتیم خانہ اور معذوروں کے لیے گھر بلڈ بینک بنائے اور بچوں کے لیے سکول بھی کھولے آپ کا ادارہ ہر مشکل وقت میں امداد فرام کرتا ہے آپ کا خواب تھا کہ پاکستان کے ہر شہر میں ہسپتال ہوں اور وہاں سے قریبوں کا مفت علاج ہو زندگی کے آخری لمحوں میں وفات سے قبل آپ کی وسیعت تھی کہ میری آنکھیں اتیا کر دی جائیں آپ کا انتقال سن دوہزار سولہ میں کراچی میں ہوا آپ کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے فیصل ایدی اس ادارے کو چلا رہے ہیں آپ کا نام اور خدمات رہتی دنیا تک یاد رہیں گی ہمارا چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی پر ضرور دبائیں ہمارا چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا